السلام علیکم عزیز طلبات یہ میرا لیکچر نمبر پانچ ہے جماعت ششم کے لئے اسلامیات کا میرا نام تو آپ لوگ جانتے ہیں نظاہدر احمان ہم question number two اس کا آج کریں گے پہلے ہم long questions کرتے رہے ہیں تفصیلی جوابات اب short questions ہیں chapter ہم نے فل پڑھ لیا اسی میں سے answers ہیں question سمجھاتی ہوں اور question کا answer سمجھاتی ہوں پھر اس کے بعد پڑھ کے دوں گی question ہے question number two مزے سوالات کے مختصر جوابات دیجئے آپ لوگ کے دو طرح کیسے questions ہوتے ہیں آپ لوگ کے پیپر میں ایک ہوتا ہے long questions تفصیلی جوابات اور ایک ہوتا ہے short questions تقریباً دس short questions آپ کو کرنے ہوتے ہیں اسلامیات کے پیپر میں اور چار یا پانچ آپ کو short questions answer کرنے ہوتے ہیں long questions answer کرنے ہوتے ہیں تو short کی بھی بہت عبیت جو chapter ہم نے پڑھا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی اس ذاتِ ہستی کو جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی اس پر یقین رکھنے کو اس کی تصدیق کرنے کو سبان اور دل سے ہم ایمان کہتے ہیں یہ تصدیق کرنے کو ہم ایمان تو کہتے ہیں لیکن ایمان کے اصل پھر تشریح کیا ہے وہ ہمیں آپ کو سنجھا ہے ایمان کے بارے میں پہلا کوش ہے ایمان کیا ہے ایمان سے کیا مراد ہے ایمان سے یہاں مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم جی عقیدہ رکھیں گے اللہ ایک ہے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اللہ ایک ہے اور اسے کی عبادت کا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حضر محمد اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں یہ کلمہ تیب میں ہے اور یہ اس کلمہ کی ذریعے سے ہم ایمان پر یہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایمان کی پہلی شک پیدا ہوتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھتے ہیں ایمان کا لفظی مطلب تو ہے تصدی کر لینا مان لینا یقین کر لینا کہ اللہ ایک ہے اور حضر محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایکمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا ہے ان پر بھی ایمان رکھنا بھی ان ایکمات پر مکمل ایمان مختیقی رکھنے کا نام ایمان ہے یعنی وہ ایکمات تو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن پہنچا ہے کس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان سے مراد تو یہ ہی ہوئی نا کہ ہم تصدیق کریں کہ اللہ ایک ہے اور حضر محمد اس کے رسول ہیں اور حضر محمد اللہ کی آخری رسول ہیں آپ جو اہت آیات اور اہکمات اللہ کی دور سے لے کر آئے ہیں ان پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے اس میں پھر آگے تفصیلات بہت ساری ہیں جس میں ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان الہمی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان یہ تمام اس کی پھر کس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اگر کہہ کرتے ہیں پھر ایمان کے ارکان بھی کچھ ہوں گے نا جن پر عمل کرنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا ٹھیک ہے اب میں ایمان کا جو میں نے لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہی لکھا ہے میں نے ایمان سے کیا مران ہے لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا تصدیق کر لینا اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا کہ وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ میں بات نہ بھول گی وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایات اور احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان پر پختہ یقین دکھنے کا نام ایمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو احکامات ہمیں اللہ کے سمجھائے ہیں ان پر مکمل یقین دکھنے کو ہم ایمان کہیں گے دوسرا اس کا کوسٹن ہے اگر یہ دیکھیں یہ بھی جب ٹیپٹر پڑھا ہے تو ہم نے بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں جس کی بنیاد پر اس کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا دیکھیں پہلی بات تو ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر یہ سوال ہماری ایمان کی نفی کر رہا ہے ایمان تو ہمارے اس بات پر ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اس نظام زندگی کو چلا رہا ہے اور حسن محمد اس کے آخری رسول ہیں تو جب ہمارا ایمان یہ ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا تو یہ ہماری ایمان کی نفی ہو گئی نا ہمیں تو جب یقین نہیں ہمارا کلمہ طیب جو ہے ہم کلمہ جو پہلا پڑھتے ہیں وہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے اس واحد ہے وہی عبادت کے لائق ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضر محمد اللہ کے آخری رسول ہیں جب ہم یہ اقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ سوال تو غلط ہو گیا نا اور یہ بات قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ لائق ہے اور ہماری ظاہری جو ہم تعلیمات ہیں جیسے اقلی ثبوت میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالی کا نظام جو ہے خاص ٹائم پر دن اور رات کا آنا اور یہ تمام چیزیں موسموں کا بدلنا گردش ستاروں کی گردشی تمام چیزیں اپنے مکرم وقت پر ہوتی ہیں کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی تو اس چیز میں اگر ایک سے زیادہ تو خدا ہوتے تو کبھی نظام جو دنیا کائنات کا نہ ہوتا ٹھیک ہے نا اب میں اس کو ہم کے آنسوں کو پڑھ رہی ہوں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو یہ سوال ہماری ایمان نفی کرتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ ایک ہے یعنی ہمارے ایمان کے خلاف ہو جاتا ہے یہ سوال ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے دنیا کا نظم ذات بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے دنیا کا نظم ذات ہے یہ جو نظام چل رہا ہے اس میں کوئی اندیس پیس کا فرق بھی نہیں آتا خیزان اپنے موقع پر آتا ہے بہار موسم دن رات کا تبدیل ہونا مقرر وقت پر ہر کام ہوتا ہے تو اس چیز کے نظم ذاتے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے اس سے زیادہ خدا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب جو انصر سمجھ آگے دونوں یہ آپ نے لکھنے ہیں یہ اصل میں چپٹر کو پورا سم اپ کر کے تو ذہن میں یہ شورٹ کوشنز کو ہمیں خود جنرلائز کر کے لکھنا پڑتا ہے ان کے بہت بہت ڈیٹیل میں انصر بن سکتے ہمیں اب یہی بتانا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے کیونکہ اس کائنات کا نظم ذاتہ ہمیں بتا رہا ہے اور دوسرا ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں حضر محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ سوال ہی ہمارے لئے ہمارے ایمان کی نفی کرنے کی بات ہے یعنی ہمارے ایمان کے خلاف ہو جاتی ہے یہ بات اللہ حافظ